اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گونج اور ہماری خوشیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں پاکستان میں لیکن سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بہت شورٹ لفٹ بھی ہوتی ہیں کل تک ہم سیلیبریٹ کر رہے تھے حالانکہ سیلیبریٹ کرنے کی کوئی بات تو ہے نہیں کہ ہمیں ویسے بھی ہم نے پتا ہے کہ ہم ہماری جب فینانشل حالت ہے اس وقت وہ آئی ایم ایف کے سیون بلیون ڈالر لون پاکش کے بغیر تو سارا اس کو نہیں مل سکتا تھا لیکن ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ اس کے باوجود جو شرائط آج سامنے آئی ہیں تو این ایف سی اوارڈ کی اوپر نظر سانی کرنے کیلئے کہا ہے آئی ایم ایف کی ٹیم نے اور نے کہا ہے صوبہ اخراجات پر ہم خود نظر رکھیں گے یعنی کہ کنٹرول رکھیں گے اور جو ریلیف کی مد میں اس وقت پنجاب نے جو ریلیف کی مد میں جس طرح سے ریلیف پاکش دیا تھا پچھلی کے حوالے سے چودہ روپے کم کمی کے حوالے سے اس پر بھی نرازگی کا اظہار کیا ہے سو افکورس نو فری لنچز لیکن ساتھ ساتھ ہمارے ہاں ایک اور مسئلہ بھی شروع ہو گیا ہے اور وہ ہے یہ مجووزے پہ مجووزہ مصویدہ جو ہے اب ایک مصویدہ جو ہے تیار کیا جا رہا ہے آئین ایتا رامیم کے لیے جس میں کامران مرتضی صاحب جیو آئی فیس سے اور سلمان اکرم راجہ صاحب بی ٹی آئی سے ساتھ بیٹھ کر اس کو پین کریں گے اور اس کے بعد یہ حکومت کو پیش کیا جائے گا دوسریلوی اپوزیشن مسویدہ ایک ہمیں پتہ ہے بلاور بھٹو زرداری صاحب ایک مسویدہ پہ کام کر رہے تھے اور بار بار کھا جاتا تھا کہ شاید it was in sync with jui f but now there seems to be a distinction there and nfc award پہ پاکستان بیپلز پارٹی on board ہے یا نہیں لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آج بانی پی ٹی آئی نے پھر سے کہا ہے کہ وہ اسٹیابلشمنٹ سے بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہے اور ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملکی حالات کا حل تراش کیا جائے لیکن پارلیمنٹ اگر بے توخیر ہو رہی ہے اور پارلیمنٹ اور جیڈیشری میں جو معاملات چل رہے ہیں اور جیڈیشری کے اندر جو معاملات چل رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے جاجز ایک دوسرے کو نوٹس لکھ رہے ہیں حالانکہ چار قدم پہ منصور علی شاہ صاحب کا آفیس ہے چار قدم پہ فائز عیسیٰ صاحب کا آفیس ہے لیکن یہ چار قدم بھی میلوں سے کوئی کم نہیں ہے کیونکہ آج انہوں نے جوابی نوٹ میں منصور علی شاہ صاحب کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو چیف طرح پاکستان ہے انہوں نے ایک نہیں گیارہ ابو جوہات بتائی ہیں امین الدین یعنی کہ جسٹس امین الدین کو اس کمیٹی کا حصہ بنانے کے لیے 1843 آفٹر دی پریزیڈنشل آرڈیننس پر پارلیمنٹ کی تقریم ضروری ہے لیکن پارلیمنٹ کی تقریم ہم کیوں نہیں کرتے کے علاوہ بھی اور بہت سارے ایشیوز انہوں نے ڈسکاس کرنے کے لیے ہم نے آج دعوت دی ہے دو سینیٹرز ہمارے سے موجود ہیں سینیٹر زمیر گھومرو صاحب ہیں فرم پاکستان پیپلز پارٹی سینیٹر ہمائیو مومن صاحب پی ٹی آئی بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اپنے اپنے بیزی شیڈیول سے سب سے پہلے تمہیں گھومرو صاحب آپ کے پاس آنا چاہوں گی کیونکہ این ایف سی اوارڈ کے اوپر بات کر دی ہے آئی ایم ایف نے آپ اس آئیو آن بورڈ بیٹس کی یہ ایک شرط انہوں نے لگا دی ہے کہ این ایف سی اوارڈ کو آپ دوبارہ سے ریکنسیڈر کریں یا نظر سانی کریں وچھ مینز کہ اس میں کچھ چینجز کریں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس بارے میں علم تھا یہ مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی تھوڑا مجھے گھومرو صاحب مجھے گھومرو صاحب مجھے گھومرو صاحب نہیں آپ کی آواز کرتا ہے اس میں وہ لائن جو ہے نا وہ کنٹینیسلی جو ہے نا وہ لائن میں آواز آ رہی ہے اوکے میں اب دوبارہ بولوں سر اب بہتر ہے ہاں ہاں ابھی ابھی آپ بولیں کیونکہ ایم ایف کی شرط سامنے آئی ہے اس میں بہت ساری شرائط ہیں جو کڑی شرائط ہیں لیکن ایک بہت ہی جو اپ کورس بہت ہی ڈاؤٹس کرنے والی شرط ہے وہ ہے این ایف سی اوارڈ کو ریکنسیڈر کرنا یا اس پر نظر سانی کرنا کیا پاکستان بیپلز پارٹی کو یہ علم تھا کیا آن بورڈ ہیں آپ اس حوالے سے کہ یہ شرط لگائی جائے گی لگ گئی ہے کیونکہ میرے خیال میں تو آئین میں جو ہے وہ آرٹیکل ون سسٹی کے تحت جو ہے وہ این ایف سی آتا ہے نیشنل فینانس کمیشن دیتی ہے اس میں یہ ہے کہ صوبوں کا جو اس میں حصہ ہوگا وہ جو نیشٹ ایوارڈ آئے گا اس میں اس کو کم نہیں کیا جائے گا تو یہ انلیس دیرز کانسٹوٹیشنل امنمنٹ تو یہ تو این ایف سی وہی رہے گا کیونکہ این ایف سی تو آنا تھا پانچ سال میں آنا ہے لیکن ابھی آیا بھی نہیں ہے تو اس پہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف یہ ہے کہ صوبوں کے پاس جو ہے وہ پہلی مرتبہ ان کے ریسپانسبلٹیز بہت زیادہ ہیں ہیلتھ ایڈوکیشن وہ سارے جو بھی اوریجنل فنکشنز ہیں وہ صوبوں کے پاس ہیں تو ان کے پاس جو ہے وہ ابھی ریسورسز جو ہیں وہ ابھی بھی کم ہیں تو یہ این ایف سی جو ہے وہ آرٹیکل سسٹی میں ترمیم کیے بھی گئے جو ہے وہ اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا ٹھیک ہے ہمائیو محمد صاحب این ایف سی اوارڈ پر رزرسانی کریں صوبائی اخراجات کو وہ خود دیکھیں گے آئی ایم ایف والے اور یہ تمام تر چیزیں آپ کیسے دیکھ رہے ہیں یہ کڑی شرائط جو سامنے آ رہی ہیں آئی ایم ایف کے سیون بلین لون پیکج کے والے سے میرے خیال میں وہ تو پارٹی کے جو ہے وہ ظاہر ہے نیگوشیشنز ہوں گے فیڈل گورنمنٹ کے لیکن ایس فار ایس پاکستان پیپلز پارٹی اسٹینڈز کنسرن کے این ایف سی جو دیا گیا ہے وہ لاسٹ این ایف سی دوہدار دس میں دیا گیا تھا اس کے بعد این ایف سی ایوری فائیویرس میں آنا ہے وہ آیا نہیں ہے تو اس کو صوبوں کے وسائل اور بھی کم ہوئی ہیں تو اسے زیادہ ہونے چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی پروپوزل آتی ہے تو پاکستان پیپل پارٹی ظاہر ہے نیگوشیشنز میں جائے گی اور اس کا اسٹینڈ یہی ہے کہ صوبوں کے پاس ابھی بھی وسائل کم ہیں کیونکہ ان کے پاس ریسپانسبلٹیز زیادہ ہیں ہیلتھ ہے ایجوکیشن ہے لائنڈ آڈر ہے جو بھی اوریجنل فنکشنز ہیں وہ پرانچل گورنمنٹ کے پاس ہیں جو سپورٹف فنکشنز ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ کے پاس ہیں تو میرے خیال میں صوبے پہلے ہی سیٹسفائیڈ ہیں جیسے بلوستان میں انسرجنسی چل رہی ہے اور قیبر پکتون کامی بھی مسائل ہیں سندھ میں بھی مسائل ہیں تو اس وجہ سے جو ہے وہ صوبوں کے وسائل میں کٹ ہوتی نہیں کرنی چاہیے سر آئی ایم ایف کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوبائی جو اخراجات ہیں وہ کہاں سپینڈ ہوتے ہیں کیسے سپینڈ ہوتے ہیں اس پر بھی وہ نظر رکھیں گے مطبع یہ اس طرح کی شرائط ہم ماننے جا رہے ہیں کہ کیا سپینڈنگ ہو رہی ہے کہاں سپینڈ ہو رہا ہے یہ پنجاب جو صوبائی سبائی لیول پہ بھی آئی ایم ایف ہمیں دیکھے گی اور ہمیں جاج کرے گی میرے خیال میں یہ تو ایکچولی پاکستان کے کانسٹوٹیشن کو تو انٹرنیشنل انسٹوٹیشنز وہ تبدیل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پاکستان کے کانسٹوٹیشن کے آرٹیکل ون سسٹی کے طرح جو ان ایف سی ایوارڈ دیا جاتا ہے تو اس میں اگر تبدیلی لائی جاتی ہے تو وہ پاکستان کا کانسٹوٹیشن تبدیل ہوگا تو میرے خیال میں یہ انٹرنیشنل انسٹوٹیشنز کے یا تو کافی تو یہ بروکریسی بھی شرائط رکھتی ہے کیونکہ فیڈل بروکریسی کا انٹریس یہ ہوتا ہے کہ صوبے اپنے وسائل جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو دے دیں تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایمپریشن یہ دیا جاتا ہے فیڈل گورنمنٹ کی طرف سے کہ صوبوں کے پاس وسائل زیادہ ہیں اس وجہ صوبوں کے وسائل سے کٹوٹی کی جائے میرے خیال میں اگر فیڈل بروکریسی کا ایسا پروپوزل ہوگا تو پاکستان پر اس پارڈی اس کی مقالبت کرے گی نہیں لیکن ایمپریشن کہہ رہا ہے نا کہ وہ صوبائی اخراجات پر بھی نظر رکھیں گے مطلب کنٹرول کریں گے یعنی کہ آپ جواب دے ہو جائیں گے ایمپریشن کو صوبائی لیول پر جواب دینے پر میرے خیال میں یہ تو آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے آئین میں یہ ہے کہ جو باروئنگز ہیں جو فیڈل گورنمنٹ کرتی ہے وہ پراونسل گورنمنٹ کرتی ہے آئین کے آرٹیکل 166 میں تو وہ باروئنگز پر جو ہے وہ لا بھی بنا ہوا ہے پراونسل گورنمنٹ کے اپنے ہیں فیڈل گورنمنٹ کے اپنے ہیں کہ یہ لیمٹس اتنی ہوگی لیکن جو ڈیٹ ریپیمنٹ ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کا ایشو ہے پراونسل کا زیادہ نہیں ہیں دیٹس جو لیے ہیں وہ فیڈل گورنمنٹ نے لیے ہیں وہی پراونسل سبجیک چلاتے تھے وہاں فیڈل گورنمنٹ میں اس پر ڈیٹ لیتے تھے ابھی ڈیٹ جو ہے وہ اتنا بھڑ گیا ہے کہ فیڈل گورنمنٹ کی ٹوٹل جو ہے وہ 10 ٹریلین ہے جو ہے وہ ٹیکس ہے نان ٹیکس روین ہو وہ پورا 9.7 ٹریلین جو ہے وہ جاتا ہے ریپیمنٹ میں تو اس کے لیے جو ہے وہ فیڈل گورنمنٹ کو ہی کرنا چاہیے کہ یہ صوبوں کا جو اسپیس ہے اگر ان سے شینہ جائے گا اور کوئی انکانسٹیشنل بات ہوگی تو وہ اس کو اسٹین لینا چاہیے کہ یہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے سر انکانسٹیوشنل میں بہت زور ہے لیکن انکانسٹیوشنل طرح میم آنے کا شور بھی بہت ہے جی سر مومن صاحب آپ کیا فرمائیے گا این ایف سی اوارڈ پہ بھی نظر سانی کریں صوبہ اخراجات پہ بھی وہ نظر رکھنا چاہتے ہیں اور وہ اس سے بھی بہت ناخوش ہیں جو مد میں جو پجاب حکومت نے ریلیف دیا تھا چودہ روپے بجلی میں کمی اب ان تمام در چیزوں کے بعد ہم سیلیبریٹ کریں یا افسوس کریں کہ آئی ایم ایف نے ہمارا لون پیکش منظور کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایا کا نابدو و ایا کا نستائن دیکھیں سمپل ایک لائنر کہوں گا ان کی تو گورنمنٹ کی پولیسی یہ ہی ہے کہ بیگرز کینوٹ بی چوزرز سو یہ کیا چوز کریں گے دیار بیگرز انہوں نے پورے ملکوں بھیکاری بنا کر رکھا ہوا ہے اور بلکہ یہاں تک ہو گیا ہے کہ سعودی عرب کہہ رہا ہے کہ ہم لوگ پاکستان کے سعودی عرب کو پاکستان کے ان بھیکاریوں سے پرابلم ہو گئی ہے جب سے یہ لوگ آئے ہیں سارے بھیکاری چلے گئے سعودی عربی وہاں بھیجوا دیا ان لوگوں نے تو اب یہ سارا مسئلہ ہو گیا ہے دیکھیں سمپل سی بات یہ ہے آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو رہے ابھی حالات ٹھیک نہیں ہو رہے جب یہ آئے تھے اس سے پہلے کے جو حالات ہیں ابھی وہاں تک بھی حالات نہیں پہنچے جب یہ آئے تھے اس وقت جو فچ اور موڈیز کی جو ریٹنگ تھی وہ بی پلس تھی آج ٹرپل سی پلس ہے ٹرپل سی مائنس کا مطلب ہے کہ ایڈ دو ورچ آف بینکرپسی تو یہ بی پلس سے ایڈ دو ورچ آف بینکرپسی پہ لے آئے تھے ہاں اس سے ذرا بہتر حالات ہو گئے ٹرپل سی پلس ہو گیا ہے مینز ہائے رسک ہے دوسرے لفظوں میں ایک بچہ جو سارے سبجیکٹس میں فیل تھا آٹھ سبجیکٹس میں فیل تھا وہ اس دفعہ خالی چھ سبجیکٹس میں فیلڈ ہے لیکن فیل پھر بھی ہے اب آپ اس کو کہہ دیں کہ کیا اس بچے نے ترقی کی ہے بلکل کی ہے کم از کم آٹھ میں سے دو میں تو پاس ہو گیا ہے لیکن کیا اوورال بچہ ٹھیک ہوئے نہیں وہ آج بھی فیل ہے آج بھی اس کا سال ضائع ہوئے آج بھی سب کچھ ہوئے تو یہ لوگ اس طریقے سے اب بات آ جاتی ہے ان کے پاس این ایف سی کی دیکھیں دو ہزار دس کے لحاظ سے پان سال کے لیے ان ایف سی کا ہوا تھا لیکن اس کے بعد کسی صوبے نے اس کو کوشش نہیں کی بلکہ اللہ نہیں کیا کہ اس کے اوپر فردر ڈسکشنز ہو یہ فوری سکس یا فوری سیون پرسنٹ سے ففٹی سکس پرسنٹ پر اٹھا دیا تھا ہے اس میں کچھ ایم بیلنسز ہیں جو آئی ایم ایف کہتی ہے کہ اس ایم بیلنسز کو آپ کرٹ کرو کہ جو آپ کے پروونشل جو رسپونسیبیلٹیز ہیں ان کو بڑھا دو لیکن اگر دیکھیں یہ یاد رکھیں کہ اصل مسئلہ جو ہے نا ان سب چیزوں کے بوجود یہ آپ کا ایٹی تھاؤزن پوائنٹس پر جانے کے بوجود آپ کا جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے آپ کا جو گردشی کرزہ ہے وہ ابھی بھی ٹو پوائنٹ ایٹ ٹریلین پر کھڑا ہوا ہے وہ بڑھ رہا ہے وہ کم نہیں ہوا ابھی سات روپے کی اور بجلی کے جو وہ ہیں کیا کہہ سکتے ہیں بل ان کے اوپر انکریز کرنے کی وہ بات ہو رہی ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں آپ کہتے ہیں کہ حالات کیپ ہوں گے نہیں لیکن محمد عورنگزیب صاحب نے آج جو بات کیا ہے ایک تھوڑی سی ری آف لائٹ اس لیے نظر آتی ہے کیونکہ ٹاکس نیٹ ہمیں بڑھانا ہے ان اینی کیس ہمیں اس طب کے اوپر کم ٹاکس لگانا ہے جو کہ آلیڈی ٹاکس میں دبا ہوا ہے تو میں یہ کہی ہوں کہ آج جو محمد عورنگزیب صاحب گفتوکو کر رہے تھے ایک انٹریو میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ بڑی کڑی ہم نے نظر رکھی بھی ہے لوگوں پر اور دوکیومنٹڈ جو ہے پوری ٹاکس ہوگی اور ایک ایک کی ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی کہ آپ کے پاس کتنی گاڑیاں ہیں کتنی چیزیں ہیں تو no one will be able to escape this tax net آپ سمجھتے ہیں یہ کارامت ہوگا دیکھیں انکریزنگ آف دا ٹیکس نیٹ تو اس ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور یہ پاکستان طریقہ انصاف نے شروع کیا تھا چھے یا سات لاکھ سے یا تیس لاکھ پہ لے کر چلے گئے تھے اور اس کو فردر کر رہے تھے انکریز کر رہے تھے اس میں جسے کہتے ہیں نا وہ کون ساتھ ہے ٹریک اینڈ ٹریس کے لحاظ سے فردر کر رہے تھے اگر آپ اس میں دیکھ لیں اس میں تقریبا تقریبا یہ تھا کہ تقریبا میں خال میں بارہ یا تیرہ ملین لوگوں کو ٹریک کیا تھا کہ جن کی آمدنی اور ٹیکس جو ہے وہ اس میں کوئی آپس میں کوریلیشن نہیں ہو رہی تھا تو ان سب چیزوں کو وہ کر رہا تھا انفورچنیٹلی یہ بات تھی تقریبا فیبریری کی اور مارچ اپریل میں یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی تھیں تو اگر آپ دیکھا جائے تو ہاں یہ بلکل ہونا چاہیے بلکل ٹیکس ہونا چاہیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں پاکستان سے ٹریولنگ اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ جو ڈاکٹر میں ابھی پچھلے دن ہو گیا تھا میرا ایک لیکچر تھا ایجپٹ میں میں وہاں گیا تھا لیکچر دینے کے لیے جس کو ہم کنٹینیوز میڈیکل ایجوکیشن کہتے ہیں یا جس کو ہم بعض لوگ ہیں جیسے میں ہوں تو ہمارے لیے باقی ملکوں میں جا کے لیکچر دینا وہ بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں ان سب کو بیلنس کرنا ہوتا ہے اس کا طریقہ صرف ایک یہ ہے کہ جو آپ کے لوگ ٹیکس نیٹ کے اندر نہیں ہیں ان کو لے کر آئے لیکن اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا جو ریٹیلر طبقہ ہے وہ جی ٹی پی کا پانچ پرسنٹ ہے یا کتنا پرسنٹ ہے یا ساری ٹوئنٹی پرسنٹ ہے اور وہ اس کا ٹیکس کے اندر ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ لیس تین ون پرسنٹ ہے یہ جب تک آپ ان چیزوں کو بیسک فنڈمنٹل چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے نہیں ہوگی لیکن اس سے بڑی بات ہے میں سوال اٹھاتا ہوں میاں نواز شریف میاں میاں شہباز شریف صاحب کی چاہے اس کا فرق نہ بھی پڑتا ان کو چاہیے تھا کہ یہ کہتے کہ چاہے میری چھوٹی سی بھی میرے بیٹے کی چھوٹی سی بھی پاور پلانٹ ہے میں اس کے پیسے پہلے دن سے جو لے چکے وہ بھی واپس کرتا ہوں اور جو آئندہ ہے وہ نہیں لیتا لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا اپنے پیسے پورے لے رہے ہیں یہ ان کو قسم سے ان کو پکس ہاں مسئلہ آئی پیس کا ہے اور آئی پیس کا مسئلہ انہی کے حکومت سے سٹارٹ ہوا ہے آئی پیس کو اگر آپ ٹریس کریں اس کا جو سرکلر ڈیٹ تھا وہ تقریباً 2015-16 سے پہلے تقریباً ڈیٹھ سو دو سو عرب سے اوپر نہیں جاتا تھا یہ 1994 میں فرس ٹائم ہوا تھا 2002-3 میں سیکنڈ ٹائم ہوا تھا اس کے بعد یہ نہیں ہوا تھا لیکن 2015-16 میں جو انہوں نے ایمپورٹڈ کول اور ایمپورٹڈ یہ جو گیس کے جو انہوں نے مائدے کیا اس کے بعد یہ ایک دم دو سو یا دھائی سو عرب سے ساڑھے چھے سو عرب ساڑھے چھے سو عرب سے ایک خرب اور آج دیکھیں پونے تین خرب پہ چلا گیا ہے یہ سارا کا سارا ان لوگوں نے کیا ہے اور ان کے لیے اس کے لیے ان کے کوئی نہ کوئی پیچھے خاص بات یہ ہوگی یا کشی کو پیس کر رہا ہوگا اب ہم پی آئی کی پرائیوٹائزیشن کا بھی سن رہے ہیں لیکن جو زیادہ اہم بات ہے اس وقت میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں جو سینٹر محمد صاحب وہ یہ ہے کہ آج جو نشست ہوئی مولانا صاحب کے ساتھ اس میں یہ تیہ ہو گیا ہے کہ کامران مرطزہ صاحب اور سلمان اکرم راجہ صاحب ایک مجاوزہ مساودہ بنائیں گے یہ آئینی ترامیم کے حوالے سے تو عدالتی ترامیم جو کرنی ہیں اب یہ ایک اپوزیشن کا ایک جوائنٹ ڈاکیومنٹ بننے جا رہے ہیں آئی رائٹ دیکھیں آپ برکل ٹھیک ہیں لیکن میرا ایک میں دیکھیں میں مولانا صاحب نے ایک بڑا پرنسپل سٹینڈ لیا تھا یہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں وہ پرنسپل سٹینڈ یہ تھا کہ اس گورمنٹ کی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے اب جب ایک گورمنٹ کی آئینی حیثیت ہی نہیں ہے وہ الیکٹ ہو کر ہی نہیں آئی میں یہ مجھے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مولانا فضل الرحمن صاحب کیسے اس غیر آئینی گورمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے ان کو سپورٹ کریں گے آئینی طرح میم کے یہ مولانا صاحب کا جو ایک پرنسپل سٹینڈ جو انہوں نے لیا ہوا ہے یہ اسی کے خلاف ہو جائے گا ہے تو میں ہنڈر پرسنٹ مجھے مولانا صاحب پہ یہ یقین ہے کہ وہ اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ کھڑے رہیں گے وہ اس گورمنٹ کے ہاں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ آپ آئیں پہلے نئے الیکشنز کرائیں آپ آئینی طور پہ الیکٹ ہو جائیں اس کے بعد ہم آپ کے ساتھ آئینی طرح میم پہ ڈسکشن کر لیں گے یہاں تک میں سمجھتا ہوں ٹھیک ہو گا لیکن مولانا صاحب جس جگہ پہ جا کے کھڑے ہو گئے اپنے پرنسپل سٹینڈ پہ اس کے بعد مجھے سمجھ نہیں آتی مولانا صاحب وہاں سے کیسے پیچھے ہٹیں گے وہ نہیں ہٹ سکتے ٹھیک ہے پاکستان بیپلز پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی یونکہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا گمرو صاحب کے مندوخیل صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب ہمارے ساتھ ہی ہیں اور ان کے درمیان بھی یہی بات تو اسی کے ایک ڈرافٹ آپ تیار کر لیجے ایک ڈرافٹ ہم پاکستان بار کاؤنسل کے جہاں کل ڈسکشن ہوئی ہے اس میں تجاویز بھی سامنے آئی ہیں کچھ مشورے بھی سامنے آئے ہیں تو آپ کا مسابدہ وہ ہے اور اب وہ جیو آئی فے کا مسابدہ ان کے ساتھ ہوگا جسٹ فور کلاریٹی یہ جو مسابدہ ہے وہی سٹکولیٹ ہے جو فارک نائک صاحب کے ساتھ ہے وہی گورنمنٹ کا مسابدہ ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کا 2006 سے مقفرہ ہے کہ پاکستان کا جو جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ فریکچرڈ ہے کیونکہ پاکستان کے آئین میں دو ساماجی معاہدے ہیں ایک سوبوں اور وفاق کے درمیان اور دوسرا سٹیزنز اور اسٹیٹ کے درمیان جو پہلا سوشل کانٹیکٹ ہے سوبوں اور وفاق کے درمیان اس میں اوریجنل جوز ڈکشن سپریم کورٹ کی ہے کہ سپریم کورٹ to the exclusion of every other court shall have اوریجنل جوز ڈکشن in any dispute between two or more provincial and federal governments تو وہ سپریم کورٹ کو implement کرانا ہے وہ سپریم کورٹ کا mandate ہے دوسرا جو عمرانی معاہدہ ہے سٹیزنز اور اسٹیٹ کے درمیان وہ آرٹیکل نائن ون نائنٹی نائن میں ہائی کورٹ کا جوز ڈکشن ہے کہ اس کو implement کرانا ہے تو یہ نائنٹین سیونٹی تھری سے یہ جو جوز ڈکشن ہے سپریم کورٹ کی اوریجنل وہ نائنٹین سیونٹی تھری سے وہ استعمال ہی نہیں ہوئی وہ کوئی case صوبہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے پاس اپنا dispute لے ہی نہیں آیا ایک تو وہ استعمال نہیں ہوئی سپریم کورٹ نے وہ جوز ڈکشن ایکسرسائز نہیں کی دوسری جو نائنٹین سیونٹی تھری میں پہلی مرتبہ سپریم کورٹ کو آرٹیکل ون ایٹی فور کے طرح جوز ڈکشن دی گئی تھی وہ بیسیکل ہائی کورٹ کی جوز ڈکشن ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے اس کو استعمال کرنی تھی اس کو موسیوز کیا گیا اس میں دو پرائیم ایسٹر ہٹا آئے گئے ایزیکیٹر اور لیجسٹریٹیو اتھارٹیز میں انٹرفیرنس کے گئے ڈیم کے اعلانات کیے گئے تو پاکستان پیپس پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سپریم کورٹ جو آرٹیکل ون ایٹی فور ہے وہ اس کی جوز ڈکشن پر ہم فیڈل کانسٹوٹیشل کورٹ بنا رہے ہیں جو چاروں صوبوں کی برابری کی نمائندی کی مجتمع ہوگی اور اس کو ریپلیس کرے گی کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنا کام آرٹیکل ون ایٹی فور کے طرح نہیں کیا تو یہ میرے خیال میں اس کو کسی کو اعتراض نہیں ہونی چاہیے اور سویل اور کرنیل کیسز جو عوام کے فنڈامینٹل رائٹس ریلیٹیڈ ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں جیسے کہ کرنیل کیسز نہیں چلیں گے تو رائٹ ٹو لائف متاثر ہوگا سویل کیسز نہیں چلیں گے تو رائٹ ٹو پراپٹی متاثر ہوگا ڈیفیرمیشن کے کیسز نہیں چلیں گے تو جو عوام کے جو فنڈامینٹل رائٹس ہیں وہ دوسرا جو سوشل کانٹیکٹ ہے اس کے ساتھ وہ نہیں میں سنجھ گئے اس کی تفصیلات مجھ سے سمجھ آگئے ہیں گھومرو سب میں سب یہ جاننا چاہتی ہوں ان کے پہلے یہ کہا جار تھا کہ جی ایو آئی فے اور پاکستان بیپلز پارٹی مل کر ایک مسافتہ بنائیں گے ایک ڈرافت وہ تیار کریں گے ایک ڈرافت یہ تیار کریں گے پھر مل جل کے اس کو ایک پوم اور شیپ دے جائے گی اب مجھے یہ صرف کنفیوزن ہے کہ گورنمنٹ کا ایک مسافتہ ہے جو نائک صاحب کے پاس ہے پیپلز پارٹی کے احساس وہ ایک الگ مسافتہ ہے اور یہ جو برانے جارے ہیں آپوزیشن کا مسافتہ ہوگا ایسا ہی ہے میرے خیال میں یہ ایک ہی مسافتہ ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آیا تھا جو فاروق نائک صاحب نے بار کو بھی پیش کیا تھا اور اس میں بار کے ساتھ دسکشن ہوئی ہیں کہ اس میں کون کون سی پوائنٹس وہ لی جائیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کا جو بیسیکلی مدہ ہے وہ ہے ایسٹیبیشمنٹ آف فیڈل کانسٹویشنل کورٹ انڈر چارٹر آف ڈیموکریسی ٹھیک ہے مارش صاحب موجود ہیں دو سینٹرز سینٹر گھومرو صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کو رپیزنٹ کرے ہیں اور سینٹر مومن صاحب مارش صاحب ہیں پی ٹی آئی سے میں مومن صاحب آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ امران خان صاحب کا یہ بنیادی موقع کبھی ہوتا ہے کہ اسٹیبیشمنٹ سے ہی بات کروں گا کبھی ہوتا ہے کہ بلکل بات کرنے کا فائدہ نہیں ہے پھر رہو فزن صاحب کہتے ہیں کہ پارٹی کی پالیسی یہی ہے کہ انگیجمنٹ جائی رہنی چاہیے اس میں کلارٹی کیوں نہیں آتی دیکھیں اس میں کلارٹی تو ہے بات یہ تھی کہ سوال یہ اٹھتا تھا کہ کیا اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بات ہونی چاہیے تو جیسے رو فزن صاحب نے کہا ہے کہ اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ بات ہونا ضروری ہے اس کی وجہ ایک ہے اصل جو مسئلہ جو میری مجھے نظر آتا ہے شاید آپ کو بھی نظر آتا ہو بہت ساروں کو نظر آتا ہو وہ یہ تھا کہ پروگلم تو اسٹیبیشمنٹ کو ہی تھی پی ٹی آئی کے ساتھ اور یہی بات خواجہ آسے صاحب نے کہی تھی کہ جنرل باجوہ صاحب اور جنرل فیض عمید صاحب یہ دونوں 2019 میں گئے تھے ان سب سے ملے تھے یہی مولانا صاحب نے بھی کہا ہوا ہے تو اصل تو انہی کو مسئلہ تھا پی ٹی آئی کے ساتھ ایک نمبر دو ہم سب کو پتا ہے کہ ون وی اور انہ در وی جو ہماری اسٹیبیشمنٹ ہے وہ کافی حد تک انوالوڈ ہے اور ان کے جو ریل پولیٹکس میں ان کی انوالوڈمنٹ ہے اگر وہ کہتے نہیں ہیں تو شاید کوئی مان لے مان لے میرا دل نہیں مانتا کہ وہ سچ ہے تو کیا ان کے ساتھ بات ہونی چاہیے پاکستان کے لیے ضرور ہونی چاہیے اب دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ بات کیا ہونی چاہیے بات یہ ہونی چاہیے کہ اگر ہم نے پاکستان کو چلانا ہے اور پاکستان کو ہم نے ایک ایسا ملک بنانا ہے جو ترقی کرے تو پھر ہمیں اس کا دستور ہمیں اس کو سامنے رکھتے ہوئے چلنا پڑے گا کیونکہ ہم نے پچھلے پچھتر سال سے جب سے ہم نے دستور سے دور ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے ساتھ والے وہ ملک جو اپنے دستور پہ چلتے رہے وہ ترقی کر گئے جو ہمارے بات میں آئے وہ بھی ترقی کر گئے محمد صاحب with all due respect آپ کے ٹائم پہ ایک ایک آفیس اوکیوپائیڈ تھا بائی اسٹیبلشمنٹ اور سو جو ان کے نمائندے ہیں دیکھیں 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 I am not justifying that thing I am just saying کہ یہ آپ کے وقت میں بھی ہوا ہے تو ابھی اگر ہم پارلیمنٹ کو sovereign کہہ رہے ہیں یا پارلیمنٹ کو supreme کرنے جا رہے ہیں کیا ہماری نیت ٹھیک ہے کیا ہماری نیت ٹھیک ہے کیا ہماری نیت ٹھیک ہے میں آپ سے اس حکومت کی نیت پوچھ رہی ہوں آپ کا تو دیکھیں 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 میں ایک باہ بتاتا ہوں دیکھیں حکومت کی نیت اگر فرض کرے میں یہ آئینی طرح میم لانا چاہتا اور میری نیت ٹھیک ہوتی تو میں کیا کرتا آئینی آپ آپ بیس سے پچیس شکے چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو میں اس طرح نہیں کرتا کہ یہ جو مساودہ ہے کیا یہ وہی مساودہ ہے جو اس کے پاس ہے یا وہی مساودہ ہے یا اس کے پاس ہے سولہ سترہ پندرہ سولہ سترہ کو جو سینٹ کے اندر فلور آف دا ہاؤس پہ جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہے وہ کہتا ہے میں نے تو دیکھے ہی نہیں ہے جو چیئرمن سینٹ ہے یوسف رضا گلانی وہ کہتے کہ میں نے دیکھے ہی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے سارے لیڈروں نے کہا کہ ہم نے دیکھے ہی نہیں ہے پھر دیکھا کیا تھا اگر میری نیت صاف ہوتی تو مجھے میں اس کو ہاؤس میں پیش کرتا پہلے نیشنل اسیمبلی میں اور اس میں اس کے اوپر ڈسکشنز ہوتی کم از کم پانچ چھ مہینے ڈسکشنز ہوتی کمیٹی میں جاتا ہے اس کے بعد ہاؤس میں آتا پھر ہر ایک اپ پھر اس کے بعد اس کے اندر چینجز لاکے ایمینمنٹس لاکے یا جو بھی چیزیں ہوتی ہیں پھر میں اس کو پاس کراتا تو پتہ چلتا کہ ہم آئینی ترامیم کر رہے ہیں یہ جو ترامیم ہے یہ آئینی نہیں ہے یہ اہنی ترامیم ہے یہ ایکچولی اگر آپ دیکھا جائے تو یہ ایک ڈکٹیٹر شپ ہے ڈکٹیٹر شپ ان اوے کے ڈکٹیٹر شپ کسی سے پوچھتا نہیں ہے وہ کر دیتا ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ ایک قسم کا آپ یہ ویسل ان کو یوز کر رہے ہیں جیسے ویکٹر اگر مچھر جو ہے وہ ویکٹر ہے وہ آپ کے اندر یہ جو ڈینگی ہے وہ آتا ہے ویکٹر وہ ہے اس لحاظ سے یہ جو آئینی ترامیم آ رہی ہے اس کا ویکٹر جو ہے یہ حکومت ہے لیکن یہ انہوں نے خود بھی نہیں بنائی جو میری نظر میں ان کو خود بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے خاکان عباسی صاحب بھی کل یہی فرما رہے تھے سینٹر گمرو صاحب یہ مساویدہ آپ نے دیکھا ہے آپ اس میں سمجھتے ہیں کوئی ایسی قابل ذکر چیز ہے کوئی قابل ایسی چیز کوئی جو نہیں ہونی چاہیے تھی جیسے وان نائنٹی نائن کیونکہ قومی سلامتی کے نام پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے پھر تو کسی کو کسی وقت بھی اٹھایا جا سکتا ہے پھر ظاہر ہے جو شک نمبر آٹھ تھی جس کو پھر رموو کیا بلابل صاحب نے اس کو اگری کیا کہ نہیں ہونا چاہیے اس کے علاوہ اور کیا شک ہیں جن کو یہ اہنی کہہ رہے ہیں یہ بیسیکلی تو یہ اسٹیبلشمنٹ آف فیڈل کانسٹوٹیشنل کورٹ ہے اس میں کافی آرٹیکلز میں کیونکہ سپریم کورٹ کا ذکر ہے تو وہ ففٹی فور آرٹیکلز جو یہ کہتے ہیں تو اس میں موشلی آرٹیکلز وہی ہیں جہاں ڈائریکٹلی اور انڈریکلی سپریم کورٹ کا ذکر آ جاتا ہے تو وہاں کانسٹوٹیشنل کورٹ لکھا ہوا ہے لیکن جسٹ آف دی امینمنٹ یہی ہے اسٹیبلشمنٹ آف فیڈل کانسٹوٹیشنل کورٹ آن دی بیسز اپ ایکولیٹی آف پراونسز ویسے سپریم کورٹ کو بھی جو کمپوزیشن ہونی تھی وہ ایکولیٹی آف پراونسز پر ہونی تھی کیونکہ سپریم کورٹ کا اوریجنل جوز ڈکشن بھی یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ صوبائی اور افاقی حکومتوں کو درمیان جو ڈسپیوٹ ہو اس کو ایجیوڈیکیٹ کرے اس میں یہی نہیں ہوتا کہ بلوشتان اگر ڈسپیوٹ لے آئے تو اس کا ایک جج ہوگا اور دوسرے صوبے کے دس جج ہوگے تو میرے خیال میں سپریم کورٹ جو ہے ملک کا ہائیسٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن فورم ہے بدکسمتی سے وہ ایٹین دمینمنٹ میں نہیں ہو سکی تو ابھی جو ہو رہی ہے اس میں یہی ہے پرپس اس کا یہی ہے کہ پاکستان کا جو جوڈیچل سسٹم ہے وہ فریکچرڈ ہے وہ پولٹیکل سسٹم میں جو ہے وہ انٹرفیرنس کرتا رہا ہے کیونکہ ہمارے پڑوسی ملک میں بھی یہ ہے کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کو جو ہے وہ پارلیمنٹ ٹو تھرس بے جاتی سے اٹھا سکتی ہے وہ بھی ہمارے ہاں پروویین نہیں ہے تو ابھی یہ اس کا سیلیشن یہی ہے کہ سوبوں کے درمیان جو سماجی معایدہ ہے کانسپیٹیشن میں اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے فیڈرل کانسپیٹیشن کوٹ ہو اور فنڈامنٹل رائٹس کے لیے ہائی کورٹس انپینڈنٹ ہو جس کی انپینڈنٹ جو ہے وہ آرٹیکل ون ایٹی فور تری کے طرح جو ہے سپریم کورٹ نے واپس لے لی تھی تو اس سے سیویلین کیسز بھی چلیں گے اور کربنل کیسز بھی چلیں گے اور پاکستان کا جوڈیشل سسٹم وہ ٹریک پر آ جائے گا اس سے ملک میں جو آج کل حالات ہیں جو انسرجنسیز ہیں یا ایکنامک جو سیچویشن ہے وہ اس وجہ سے ہی ہے کہ ٹو سازن ٹین میں فیڈرل کانسپیٹیشن کوٹ جو ہے وہ نہیں بنائے گئی ابھی یہ اعتراض یہ ہے کہ یہ پارلیمنٹ پر اعتراض ہے جنرل زیاد کی ہینڈ پک پارلیمنٹ نے ایٹھ امینمنٹ کی اس کے خلاف اچکزائی صاحب گئے تھے سپریم کورٹ میں کہ اس کو اسٹریک ڈاؤن کیا جائے وہ رپورٹیڈ کیس ہے نائنٹی نائنٹی سیون کا اس نے سپریم کورٹ نہیں کیا اس کو اسٹریک ڈاؤن جنرل مشرف کی ہینڈ پک اسیمبلی کی امینمنٹ تھی اس کو نہیں کیا گیا لیکن جب ایٹین تھامینمنٹ آئی تو پارلیمنٹ کو مجبور کیا گیا کہ آپ اگر نائنٹی تھامینمنٹ نہیں لائیں گے تو آپ کی یہ ایٹین تھامینمنٹ ہم قتم کر دیں گے تو میرے خیال میں یہ جو ڈکٹیٹوریل جو رویہ رہا ہے جو مائنسیٹ رہا ہے اس کی وجہ سے پاکستان میں فیڈل جو کریکٹر ہے اسٹیٹ کا اور پارلیمنٹی سسٹم آف گورننس ہے وہ بڑی طرح متاثر ہوا ہے جس سے یہ اکنامک ایشیوز بھی ہوئے ہیں گورننس کے ایشیوز بھی ہوئے ہیں سوبو میں انسرڈینسیز بھی ہوئی ہیں یہ اس طریقے سے ختم ہو سکتے ہیں کہ فیڈل کانسپلیچل کوڈ ختم ہوگی اور پارلیمنٹی سسٹم بہال ہوگا سر یہ بھی بتا دیجئے گا کہ یہ آپ لوگ نے وانیٹی فور سری جو پریزیڈنشل آرڈننس سے ختم کیا اس میں جو آپ نے سارے پاوز دوبارہ سے وان مین شو کر دیا جس سے کازی فائزیسا کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر کتنا بڑا ایشو بن گیا ہے ویڈن دے سپریم کورٹ ایک واضح ڈیوائیڈ نظر آ رہی ہے جس سے منصور علی شاہ صاحب ایک نوٹ لکھ رہے ہیں وہ اس کا جواب دے رہے ہیں جس سے کازی فائزیسا مطبع ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہمارا انصاف کا میہار جو ہے وہ جانجز کے تھو اس طرح ریفلیکٹ ہو کہ کوئی مطبع پارٹی بازی ہے یا کوئی دوسرے کی سائٹ پہ نہیں ہے یہ مسائل کیسے ختم ہو گئے کیونکہ منصور علی شاہ صاحب نے تو بننا ہے چیف جانجز پاکستان اس پر کانسٹیٹوشن ان لاؤ لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ تنمیم ان کے پچیس اکتوبر سے پہلے کر لیں گے یہ دیکھئے یہ پارلمنٹ کو جو بھی ججمنٹس آئے ہیں سسٹی تھری اے والا ججمنٹ آیا وہ پارلمنٹ کو فیٹر کرنے کی کوشش کی گئی ہے یا تو وہ حکومت نہیں کر سکے اور کانسٹیٹوشنل امنمنٹ نہیں کر سکے ان سب ہی ججمنٹس کا پرپر یہی ہے اور اس میں سپریم کون ہے پارلمنٹ آئے یا سپریم کونٹ ہے اگر سسٹی سسٹی تھری اے کے طرح جو اپینن آیا ہے اس کو کل پارلمنٹ امنمنٹ کے ذریعے سسٹی تھری اے کو اڑا دیتی ہے کہ میمبرز اپنے رمیر کے بطابق وارڈ دیں جیسے یو اے سے اور بیٹین میں ہوتا ہے کوئی پابندی نہیں ہوتی تو پھر یہ سسٹی تھری اے والی ججمنٹ تو ختم ہو جائے گی نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پارلمنٹ ہمیشہ اس کو پاور ہے پروسیجر ایکٹ کے ججمنٹ میں سپریم کونٹ نے یہی کہا ہے پراگراف نمبر پورٹین میں کہ صرف پارلمنٹ سپریم کونٹ کے کسی ججمنٹ کے افیکٹ کو ختم کر سکتی ہے تو پارلمنٹ نے یہی کیا ہے الیکشن ایکٹس میں تبدیل کی ہے یہ جب شارٹ آڈر آیا تھا ریزرف سیڈز کے کیس میں تو پارلمنٹ نے الیکشن ایکٹس میں ترمیم کر دی یہ پہلے بھی ہوا ہے 1984 میں بھی سائٹ پر جو ہے وہ ٹیکس لگایا تھا فیڈل گورنمنٹ نے سائٹ نے اس کو چیلنج کیا تھا 1984 میں کہ یہ گہر قانونی ہے سپریم کونٹ نے اس کو گہر قانونی کرا دیا تھا کہ فیڈل گورنمنٹ پراؤنسل پراپٹی پر ٹیکس نہیں لگا سکتی تو آئین میں ترمیم آگئی آئیکل 165 اے آج بھی موجود ہے تو وہ سپریم کورٹ کا ججمنٹ ختم ہو گیا تو اس میں پھر سپرمیسی کس کی ہوئی تو جب فائنل آربیٹیٹر جو ہے وہ پارلمنٹ ہی ہے تو پارلمنٹ کو اگر فیٹر کیا جا رہا ہے کہ آپ کے ہاں میمبرز کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا دنیا میں کہیں ایسا فیصلہ ہوا ہے کہ پارلمنٹ کے میمبر کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا پارلمنٹ کا ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن اس کے لیے جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے اس میں تو وہ اس کا ایفیکٹ ہے اگر ووٹ بھی کاؤنٹ نہیں ہوگا ڈسکوالیفیکیشن بھی ہوگی تو یہ کیسے کانسٹوٹیشن چلے گا اس کا آربیٹیٹر تو پارلمنٹ ہے اگر پارلمنٹ کو جو ہے وہ فوٹر کیا جا رہا ہے تو پارلمنٹ چپ کر کے ہاتھ باندھ کر کے بیٹھ جائے جو ہے وہ راستہ نکالنا چاہیے وہ راستہ یہی ہے جو پارلمنٹ نکال رہی ہے لیکن پارلمنٹ جو راستہ نکال رہی ہے اس سے جو راستہ بنتا دکھائی دے رہا ہے گھبرو صاحب بصد اترام وہ یہ ہے کہ مطلب پھڑے ہو رہے ہیں اور وہ نوٹ میں ایک دوسرے کی وہ ہو رہی ہے اور اگین میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ ہی جا رہے ہیں نا سکسٹی تری اے کا ریویو بھی آپ ہی لوگوں کے فائدے میں ہوگا سکسٹی تری اے کا ریویو آپ آپ اپنے کانسٹیٹوشن کو ری رائٹ کرنے کے جو آپ کی یہ سبمشن ہے یا آپ کی جو اس میں آپ سپریم کورٹ سے ہی اس سے رجوع کر رہے ہیں نا تو یہ آپ کیوں ختم کرنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے رجوع بھی نہ کرے پارلمنٹ دیکھئے یہ جو آپ دیکھیں سکسٹی تری اے کے طرح جو اپینن دیا گیا ہے کیا یہ آرٹیکل سکسٹی تری اے اے لیول کا بچہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ اس میں کلیر لکھا ہوا ہے کہ پارلمنٹ کا جو میمبر ہے وہ ووٹ دے سکتا ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اس کے بعد اس کا ایفیکٹ ہے اگر کوئی آئین سے تجاوز کر کے کوئی فیصلہ کرے سپریم کورٹ کو اس کا حل کیا ہے اس کا حل تو سپریم کورٹ نے پریکٹس این پروسیجر کورٹ نے خود بتا دیا ہے کہ وہ پارلمنٹ ہی کر سکتی ہے اگر پارلمنٹ کو فیٹر کرنے کی کوشش کی جائے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ذریعے تو پارلمنٹ جنرل زیا کی جو ہے ووہینٹ پک اسیمبلی کو تو آپ نے ایٹس امنمنٹ کیا کچھ نہیں کیا جنرل مشرف کی اسیمبلی کو آپ نے کچھ نہیں کیا جو پارلمنٹ آتی ہے دوہزار دس والی کو اس پر قدگر لگا دی جو پارلمنٹ چنتا ہے اس پر آپ قدگر لگاتے ہیں اور اس کو دو پرائیم میسٹر کو آپ نے گھر کیسے بھیجا آپ کو جوز دکشن تھی آئین آئین میں پرائیم میسٹر کو صرف نو کانفیڈنس یا سپیکر کے ریفرنس کے الیکشن کمیشن ہٹا سکتی ہے دو طریقے ہیں باقی تو کوئی سپریم کورٹ تو نہیں ہٹا سکتی دو پرائیم میسٹر کو کیسے ہٹایا گیا اس کا بھی تو جواب چاہیے تو جب یہ صورتحال ہو جائے تو پارلمنٹ جو ہے وہ سپریم ادارہ آئے پارلمنٹ جو ہے وہ آپ کو فیٹر اگر کوئی کرے گا تو وہ پھوٹر نہیں ہونے دے گی یہ ہی کانسپٹیشن کی سپٹ ہے اور یہ ہی کانسپٹیشن میں ہے اور پر ظاہر ہے کہ پیسلا پھر یہ ہی آئے گا آپ اپوزٹ کے ووڈ کاسٹ کریں آپ لیکن پھر ڈی سیٹ بھی ہو جائے تو اس حوالے سے یہ آئینی طرح ہمیں منظور کروالیں گے is that the plan دیکھیں دو تین باتیں ہیں میں ایک آپ جو بتا رہے تھے کہ یہ جو ان لوگوں نے پریکٹس این پروسیجر بل کو کیا دیکھیں پریکٹس این پروسیجر بل کے جو اصل کریڈٹ لینے والا شخص تھا وہ تو ہمیشہ یہ کہتا تھا وہ جسٹس قاضی فائزی اسے صاحب تھے کہ میں نے اپنے پاورس سب کے ساتھ شیئر کر دیئے تو پھر بھائی ابھی آپ وہ پاورس کیوں دوبارہ اپنے پاس کانسولیڈیٹ کر رہے ہو نمبر دو جو آپ نے رائٹ پر وہ کیا ہوا ہے ان کے جو انہوں نے جو جوابات دیئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جسٹس منیب اختر جو ہے ان کے سینئر ججز اب جسٹس منیب اختر سے سینئر دو جج ہے ایک چیف جسٹس صاحب اور ایک پیونی جج پیونی جج تو ان کے حق میں بات کر رہے تو اس کا مطلب ہے جسٹس جو چیف جسٹس صاحب ہے انہی کو اس سے مسئلہ ہے لیکن پھر ہم چیف جسٹس صاحب کے اپنے جو کردار ہے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب جسٹس گلزار صاحب نے ان کو کہا تھا کہ آپ تحریک انصاف کے عمران خان کا کوئی کیس نہیں سن سکتے تو انہوں نے کھڑے ہو کے چار صفوں کا پورا لیٹر لکھ دیا تھا یہ ان کا طریقہ تھا ابھی پچھلے دنوں میں وہ اٹھ کر چلے گئے تھے وہاں سے کہ جب تک یہ چیزیں یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر وہ نہیں آجا گے میں بات نہیں کروں گا اور ایک بات یاد رکھیں میری نظر میں جسٹس یایہ افریدی نے بھی سولیڈیریٹی دکھائی ہے جسٹس منیب اختر کے ساتھ کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سینئر ہے ان کا حق بنتا ہے نمبر دو اس سے کیا تعلق بنتا ہے کہ ایک جج ہے اور وہ سپریم کورٹ کا ہے اور تھرڈ سینئر موسٹ ہے آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ یار اس کا کانٹکٹ ہی اچھا نہیں ہے تو آپ پھر اس کو کسی بھی کورٹ میں کیوں بٹھاؤ گے اگر وہ اپنی سینئرانٹی کی بیسز پہ ان تین میں نہیں بیٹھ سکتا تو پھر اس کو کیا اختیار ہے کسی بھی کورٹ میں شامل ہونے کا کوئی اختیار نہیں ہے پھر اس کو نکالو یہ کیا بات ہوئی اچھا اب بات آ جاتے ہیں آرٹیکل سکسی تھری اے کی دیکھیں آرٹیکل سکسی تھری اے میری سمجھ میں کیا آتا ہے میری سمجھ میں یہ ہے کہ پاکستان میں ہورس ٹریڈنگ ہوتی تھی پاکستان میں دو قسم کے میلے لگتے تھے ایک چھانگا مانگا کا اور ایک سندھ ہاؤس کا یہ دو میلے لگتے تھے جس میں لوگوں کی بولیاں لگتی تھی جیسے کسی زمانے میں وہ ہم نے دیکھا تھا گلیڈیئیٹرز میں کہ وہ جو غلام خریدے جاتے تھے کہ اس کی کیا قیمت کیا ادھر بھی یہی ہوتا تھا کہتے تھے اس کو پریونٹ کرنے کے لیے آرٹیکل سکسی تھری آیا تھا یہ پریونشن کلاؤز ہے کہ ہم نے فلور کراسنگ سے روکنا ہے اچھا اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ ووڈ گنا جائے گا میں بار بار پڑھ کے اس سے دیکھ چکا ہوں مجھے یہ نہیں نظر آیا کہ وہ ووڈ گنا جائے گا اب میں اس کی پریونشن کے کلاؤز کے لیے آج سے میری نظر میں ہی آتا ہے اگر میں ووڈ دوں گا تو پریونٹیو میجر میں مجھے میرا ووڈ نہیں گنا جائے گا تاکہ میں فلور کراسنگ نہ کر سکوں دوسرا اس کا پیونٹیف ایفیکٹ ہے پیونٹیف ایفیکٹ یہ ہے کہ آئندہ کو اسی گھٹیاں ارکت نہ کرے اس کے لیے مجھے ہمیشہ کے لیے ڈسکولیفائی کر دیں گے اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی بیسیکلی کیا کر رہی ہے وہ لیگلائز کر رہی ہے ہورس ٹریڈنگ کو وہ اس کو لیگلائز کرنے کے چکروں میں ہے دوسرے اچھا میں ایک مثال دیتا ہوں مثال یہ کہ ہم لوگوں نے ایک لاو پاس کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی چور پکڑا جائے تو اس کو سزا ملے اور اس سے اس کے جو چوری کا سامان ہے وہ ریکور کر کے مالکان کو واپس دیا جائے یہ ہے ایک چیز ہے پریونشن اور ایک چیز ہے پیونٹیف یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نیا لاو لے کر آئیں گے کہ اگر چور پکڑا گیا چوری کے بعد تو یا تو آپ اس کو سزا دو گے یا آپ اس سے سمان کی ریکوری کرو گے آپ دونوں نہیں کر سکتے اگر اس کو سزا مل گئی تو یہ چوری کا سمان اس کا ہو گیا اور اگر یہ چوری کا سمان لے لیا تو وہ نہیں ہے لیکن بی بی جو ہے نا وہ کیا کہہ رہے ہیں بی بی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگلا لاو یہ لے کر آئیں گے کہ اب اگر یہ اس بندے کو سزا ہو گئی پہلے تو اس نے ووٹ دے دیا ہم نے ووٹ گن لیا فلور کراسنگ ہو گئی اس کو سزا مل گئی اس کے بعد بائی الیکشن میں یہ دوبارہ کر کے آکے پھر الیکٹ ہو جائے مطلب اب آپ اس کو گلوری فائے بھی کر رہے ہو ایک چور کو ایک ہارس ٹریڈر کو ایک بٹنے والے بندے کو آپ گلوری فائے بھی کرنا شروع کر رہے ہو مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا ہے ہم پاکستان میں جا کس طرف رہے ہیں ہمارے مورل ویلیوز کہاں جا رہے ہیں میں تو اس چیز سے ایک پرس نہیں آتا آپ کو ایک الیکشن کمیشن بچاری بار بار وضاحت طلب کر رہی ہے کبھی اس کو یا سادی صاحب خط دیکھ دیتے ہیں کبھی وہاں کا فیصلہ ان کو ڈرا دیتا ہے کبھی اس کے نتائج ان کو ڈرا دیتے ہیں الیکشن کمیشن کچھ بھی ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن بچارہ نہیں ہے الیکشن کمیشن نے پشلے تین سالوں میں چار سالوں میں جتنی ویلیشنز کنسٹوشن کی کی ہیں وہ آج تک کسی نے نہیں کی ہے انہوں نے آرٹیکل ٹو ٹوینٹی کی ویلیشن کی ہے آرٹیکل ٹو ٹوینٹی فور کی ویلیشن کی ہے آرٹیکل سکسٹی کی ویلیشن کی ہے ابھی انہوں نے پتہ ہونا چاہائے کیسے جسٹس شاہد وحید کے ججمنٹ ہے یہ لاہور ہائی کورٹ میں کہ یہ جو ریزرف سیٹس ہے وومن کی ریزرف سیٹس یہ صرف اور صرف آپ کے جنرل الیکشن کی بیسز پہ کاؤنٹ ہوں گی بائی الیکشنز یا کوئی اور الیکشنز کی بیسز پہ نہیں ہوتی رحیم یار خان کے بائی الیکشنز کے بیسز پہ پیپلز پارٹی کو انہوں نے ایک سیٹ دیتی یہ ایک اور وائیلیشنز کی ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن اچھا پھر یہ لوگ کہتے ہیں اچھا پیپلز پارٹی کی بات دیکھیں کتنے زبرتست طریقے سے حرام چیز کو حلال پیکٹ میں بیچتے ہیں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو الیکشن کمیشن جو ہے نا یہ جو ہمیں سیٹے دے رہا ہے یہ ہوسٹریٹنگ ہو جائے گی ہم لوگ بینچ کروسنگ ہو جائے گی یہ ہوسٹریٹنگ نہیں ہو جائے گی یہ بلکل صحیح ہوگی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہم پرسن سپیسیفک نہیں ہیں لیکن جب یہ چیز ٹائم سپیسیفک ہو رہی ہے تو وہ ٹائم کس چیز کے ساتھ لنکٹ ہے مطلب میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز حرام ہے لیکن آپ کہتے ہیں نہیں اس کو اگر اس ٹائم سے پہلے کھالو تو یہ حرام نہیں ہے اس ٹائم کے بعد کھاؤ تو یہ حرام ہو جائے گی یہ بیسیکلی ٹائم باؤنڈ پرسن باؤنڈ کنڈیشن باؤنڈ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ غلط ہوتی ہیں انفرچنٹلی پیپلز پارٹی کا یہ پہلی بار نہیں ہے فیفت جو پانچویں امنمنٹ تھی اور جو چھٹی امنمنٹ تھی جو ظلفکار علی بھٹو صاحب لے کر آئے تھے اور اسی کا ہی نشانہ خود بنے تھے وہ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے اپیل اور میرے خیال میں بیل کا اس کے اندر انہوں نے کوئی چکر دیا ہے اچھا آپ نے کافی زیادی چیزیں الزام لگا دیا ہے پس وقت کم ہے پیپلز پارٹی کا آخری موقع جاننا چاہوں گی جی گھوپرو صاحب میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ کانسٹوٹیشن دیا ہے اور یہ فیردیشن اس کانسٹوٹیشن کی طرح بنی ہوئی ہے ایٹین تھامینمنٹ پیپلز پارٹی نے کیے اور پیپلز پارٹی نے اس سے بھاری قیمت ادا کیے ہر ڈیکیٹ میں ہر ڈیکیٹ میں اس کا لیڈر شہید کیا گیا زرکار رضی بھٹو سیونٹیز میں شاہ نواز بھٹو ایٹیز میں نائنٹیز میں مرتضی بھٹو ٹو تھازن ون کے پہلے ڈیکیٹ میں شہید بے نظیر بھٹو تو ہمیں پتا ہے کہ کانسٹوٹیشن کی کیا قیمت ہے ہمیں پتا ہے کہ جوڈیشن رفارم کی کیا قیمت ہے پی ٹی آئے کے مورال گراؤنڈ کے سوا کوئی لیگل گراؤنڈ تو ہے نہیں ان کے مورال گراؤنڈ ہے ایسے ہونا چاہیے ایسے نہیں ہونا چاہیے مورال گراؤنڈ ہوتے ہیں ان کے لیگل گراؤن کوئی نہیں ہوتا تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو جوڈیشن سسٹم ہے وہ ہائیلی فیکچرڈ ہے وہ ناکام گیا ہے اس کی کمپوزشن بھی ٹھیک نہیں رہی ہے تو اسی لیے یہ فیصلہ جو آیا ہے مخصوص نشستوں کا اس کو نہیں ماننا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت ٹھیک کر رہی ہے نہیں مان رہی تو دیکھئے الیکشن کمیشن کا جو موقف ہے اس میں یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کیے اور اس کا افیکٹ جو ہے بیسز ہے ججمنٹ کا وہ ختم کیا ہے تو وہ دور آئے ایک طرف ججمنٹ ہے دوسری طرف ہے الیکشن ایکٹ میں ترامیم تو میں نے پہلے ہی آپ کو عرض کیا کوئی پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی بھی سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ افیکٹ کو ختم کر سکتی ہے یہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹس ہیں تو الیکشن کمیشن کیا کرے گی اس میں اوپینن مانگے گی کہ ریزرف سیرز کے فیصلے میں ایکٹ میں ترامیم آئی ہیں اس کے بعد سپریم کورٹ کی ججمنٹ کا افیکٹ ختم ہو گیا ہے اس کا یہی موقف ہے تو اس کے لیے گائیڈنس مانگ رہی ہے تو میرے خیال میں یہی ہے کہ اس کا پہلے فیصلہ کیا جائے کیونکہ شارٹ جب آرڈر آیا تھا اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی گئی اس کو کون ڈیسائج کرے گا اگر یہ افیکٹ ختم بیٹھ سکتے ہیں جی محمد صاحب میں باقت کم ہے ایک بات اگر اس جلدی سے کرنا ہے تو جلدی سے کرتا ہوں سپل سی بات یہ ہے کہ وہ چیزیں جو آپ انترسپیکٹی چینج کر رہے ہیں اگر کسی کا حق مارا جاتا ہے اگر کسی کا حق مارا جاتا ہے تو وہ سٹینڈ نہیں کرتا نمبر دو انہوں نے کہا کہ ہر دہائی میں ایک پیپلز پارٹی کا آدمی شہید ہے سوائے ذلفقار علی بھٹو کے باقی سارے کے سارے اینہ کی اپنی حقوقتوں کی درمی آیا آئی نا اتنا محمد صاحب بہت زیادہ شکریہ کل تک جو خبر ہمیں اچھی لگ رہی تھی یعنی کہ آئی ایم ایف نے ہمارا سیون میلین ڈالر لون پاکیج ہے وہ قبول کر لیا اور اس کے اوپر آگے ہمیں ایک کس پی رب پوری جواری کر دی جائے گی لیکن جو شرائط ہیں وہ سخت ہیں اور سب سے زیادہ سخت شرائط ہیں شرط جو رکھی گئی ہے وہ NFC اوارڈ پر نظر ہے ان کی اور NFC اوارڈ پر نظر سانی کرنے کے اپیل کی ہے انہوں نے اپیل تو خیر کیا کیا ہے آرڈری کیا ہے NFC اوارڈ اٹھارویں ترمیم ہونے کیا جا رہا ہے یہ ہمارا جو آئینی دھانچہ ہے یہ کیا اس بنیاد پر قائم رہ پائے گا جب 1973 میں یہ بنا تھا اس کا جواب آپ بھی ڈھونڈیے میں بھی ڈھونڈتی ہوں آپ سے پروگرام دیکھا شکریہ